بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ آئے ہو کیا بہت اچھی ہوں گے اور بڑے مزے نہیں ہوں گے آج میں اپنے پیارے ویورز کے لئے لائی ہوں آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ جو کہ بہت ہی جلد ہوں بہت ہی مزیدار سا بن جاتا ہے تو میں نے جلدی سے آپ کو اس کے انگریوینس بتاتے ہیں اس کے انگریوینس میں میں نے لیا ہے گاجر میں نے تقریباً 1 گیجی گاجر جو کہ میں نے کدوکش کر لیا اس کو بھارک کدوکش کر لیا اس کو میں نے کدوکش کر لیا ہے اور اس وقت لاکھря چھٹا ہے دالچینی پوڈر neo حقار نہیں ڈالیں گے آپ دالچینی پوڈر دکھے گا یہ کتنا مزی٧ کرلے گا اور اس کے ساتھ دودھ یا اس کم دہ ڈال چھٹا ہے میرے دیارو سوگر بنائیں گے موسیٰ کی استعمال کرنگی موسیٰ کے پیس کے اور اس کو آپ رکھ لیں اور اگر شگر آپ نہ ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس میں مصری جو ہے نا وہاں میں نے افیل وقت جو ہے میں نے لی ہے اتقریبا جو ہے نا ایک کٹوری میں نے مصری کے لیے لی ہے جب میں سے ہم دیکھ لیں گے جب میں ضرورت ہوگی ہم اتنا ڈالیں گے اور اس میں میں نے بادام لے گے بادام کو میں نے کٹ لے دو ٹیبل سپون بادام ہے دو ٹیبل سپونی کشمیشہ اور دو ٹیبل سپونی اس میں آخر ہوتے ہیں اور اس میں چاہے کا دیسی گھی دیسی گھی ہم دو سے ٹیبل سپون اس میں لیں گے تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں چولے کی طرف اور ہم اپنے ہلوے کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں جو ہے نا ایک ٹیبل سپون میں اس میں دیسی گھی کا ڈالوں گی ہلوہ جو ہے نا جو بھی کبھی بھی آپ بنائیں تو دیسی گھی میں بنائیں تو زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہیلتی فول بنتا ہے مکھن بھی ڈال سکتے ہیں مکھن بھی بہت اچھا ہے لیکن آپ کو شش کریں کہ دیسی گھی یا مکھن میں ہی بنائیں اس کو یہ ہوگے اس میں اب ہم اپنے جو ہے نا یہ کشمیش ہم اپنی یہ اخروٹ چٹے ہوئے اور اس میں جو ہے بادام دونوں چیزیں ہم ڈالیں گے اور ان کو تھوڑا سا جو ہے نا ان کو روست کریں گے یہ دیکھیں جی بس تو ہمارے اخروٹ اور جو ہمارے بادام ہیں نا وہ روست ہو گئے اور اس ٹائم پر ہم اس میں اپنی جو کشمیش ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں اور فلیم کو آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کا جو ہے نا میری جو ہے آپ کے جل جائیں یہ دیکھیں بس ہم اس کو ہٹا لیں گے پلیم سے کیونکہ اسی میں ہماری جو ہے نا یہ ساتھ چیزیں ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کشمشویٹ دیکھیں پھول گئی ہے اس میں اور ان کو میں اب جو ہے نا میں ان کو ایک باول میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم ایک باول میں نکال گئی اور اس کو میں رکھ لیتی ہوں اور اب میں اس میں جو ہے ایک سے دو ٹی سپون جو ہے نا دو ٹی سپون یہ آپ دو ٹی بل سپون بھی آپ اس میں گے کے ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ملٹ ہوں جائے وان فورڈ ڈالیں لیکن الائچی سے جو ہے نا اس کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں الائچی کی تو ایک مقصود خشب ہوتی ہے نا جو ہر ہلوے میں ہی تقریبا ڈالی جاتی ہے کبھی آپ ڈال چین کو ڈال کے دیکھیں تو دیکھیں گا آپ کو یہ کتنے اچھی لگے گی یہ ہو گئی اس میں اب ہم اپنی جو ہے نا اس میں یہ گاجر اس کو ہم ڈال دیں گے ساری گاجر میں اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھتے ہیں ہلکی آج میں یہ ابھی پورا سا نیچے چلا جائے گا تو میں اس کو ڈھک کے رکھتے ہوں پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دیکھاتے ہیں جی بھی برس تو دیکھیں ہماری گاجر جو ہے نا بہت اچھی سی جو ہے نا اس کا پانی جو ہے بہت کافی جو ہے نا ڈرائی ہو گیا یہ دیکھیں پہلے یہ بہت زیادہ اونچھی تھی اور اب یہ نیچے چلی گئی ہے اس کو تھوڑا سمیں اور بھونوں گے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے کچھا پانے نا وہ زیادہ ہتم ہو جو ہے اس کا کلر بھی جو ہے ریڈ سے تھوڑا سا ریڈش اورنج کی طرف آ جائے جی بس تو دیکھیں اب ہماری گاجر جو ہے نا بہت اچھی سی جو ہے نا وہ بھون گئی ہے اور اس کا کلر بھی جو ہے نا تھوڑا سا اورنج کی طرف چلے لگے ریڈش سے اس ٹائم پہ ہم اس میں جو ہے اپنا دودھ جو ہم نے رکھا ہے ہاف کے جی جوڑ وہ میں اس میں ڈال دو میں فل کریم والا دودھ ہونا چاہیے آپ کا کہ اس کی بلائی جو ہے نا وہ نکلے ہوئی نہیں ہونے چاہیے اب ہم نے تھوڑا سا دودھ صرف ابھی میں اور ڈالتی ہوں باقی اس کو ہم تھوڑا سا نکس کر لیتے ہیں اس کو اچھا سا جو ہے نا اس کو آپ نے نکس کر لینا ہے اور پھر باقی کا دودھ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے پورا جو ہاف کی جی جو دیں ہاف کی جی یا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ڈالنے کا دل کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالیں گے تو تب ہی مزیدار بنے گا تو اس کو میں رکھتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں میں آپ کو دکھاتی گا جی بس تو دیکھیں ہمارا جو ہلوہ ہے نا بہت اچھا سا دیکھیں دودھ اس میں سارا جو ہے نا مکس ہو گیا ہے بہت اچھا سا اب ہم اس ٹائم پر اس میں جو ہے اپنی مصری کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں جو ہماری مصری رکھیں ہم اس کو ڈال دیں بس تو اس میں ہم اپنی جو ہم نے مصری رکھی تھی تقریبا جو یہ ہے ایک کپ کے قریب یہ ایک کپ سے تھوڑی کم ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے ڈال کے اگر ہمیں صحیح لے گئے کا میٹھا تو ٹھیک ہے برنا پھر اس ٹائم پر میں اس میں جو ہے ایک چندرش دیسی گھی کا اور ڈال دیں گے یہ ایک سے ڈیرھ چندرش میں اس میں اور ڈال دیں تاکہ اچھا سا ہمارا ہو جائے اور اس ٹائم پہ ہم اس میں جو ہے اپنے میوے بھی وہ بھی ڈال دیں گے پہلے اس کو میں تھوڑا سا اور بھون لیتی ہیں پھر ہم اس میں اپنے ڈال دیں گے جو ہم نے روست کر کے رکھا تھا تو میں اس کو بھون دیں گے اور اس ٹائم پہ ہم اس میں ہم نے اپنے نٹس جو رکھے تھے وہ ہم ڈال دیں گے تھوڑے سو میں اوپر کے لیے پاکے میں سارے اس میں ڈال دیں گے چلیں میں اس کو چولے کو آف کرتے ہوں اور اسے میں ڈیشورٹ کرتے ہوں ہمارا گاجر کا ہلوہ بن کے بلکل زبردست سا رڑی ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزیدار اور یمیس ہے آپ اس سے بنایئے گا اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایکن کے بٹن کو دوائے دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفٹیشن آپ کو گھر بیٹھے ملتے گا تو آپ مزے مزے کی ریسپی سے آپ انچوائے کرتے ہیں اپنا بہت سا خیال دیکھیں گا اوکے اللہ حافظ